لن تزولا قدم ابن آدم حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کتہرے کے اندر اس کتہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسعلا ان خمسن جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کان کھول کر سنیے ان عمرہی فی مافناہ عمر کا حساب دو یہ اسی برس اور ستر برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیئے کہاں زائے کیے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَحَ اور خاص طور پر جوانی کا دور غمنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں قوت ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے یہ جوانی کہاں گلائی حساب دو ایک ایک لمحے کا حساب دو وَعَمْ مَعْلِهِ مِنْ اَنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَعَنْ فَقَهُ ایک ایک پائی کا حساب دو مال کا کہاں سے کم آیا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا گلچھروں میں عیاشیوں میں یا نیکی کے کاموں میں ادائے حقوق میں اللہ کے دین کے لیے چار سوال ہو گئے دو زندگی کے بارے میں ایک زندگی پوری بحثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا دو سوال مال کے بارے میں کم آیا کہاں سے حلال سے کے حرام سے جائز سے کے نا جائز سے خرچ کہاں کیا اور آخری سوال وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَعَلِمَا جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا علم کے امبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وَبَال بن جائے گا اتنا علم اور عمل کچھ نہیں بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاکا بن جائے گا یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجیڈی جو ہے وہ دہری ہے کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں مشقت کی محنت کی اس زندگی میں ختم ہوئے اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ ہے وہ ہیومن ٹریجیڈی اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک تو گوتم بھت کا فلسفہ اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم all is pain all is suffering اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا ایک بات آپ سے ارز کر دوں گوتم بھت کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک برے صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا بقام ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان قصبہ ایک بہار کا وہاں کے رہنے والے تھے ان کی زندگی زیادہ گدری ہے ادراباد دکھر میں عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے انہوں نے گوتم بھت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اس کی دلیل دیئے قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذل کفل اور یہ ذل کفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتھ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی اب یہ ذل کفل ہے کون تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذل کفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں وہ فے بنتی ہے تو ذل کفل کے معنی کفل والا اور یہ کفل جو ہے کپل کپل والا جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بھت کے بارے میں یہ خیال یہ میں ارز کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ ان کا گمان ہے خیال ہے واللہ و عالم کہیں گے ہم لیکن امکان ضرور موجود ہے قرآن کہتا ہے وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَاد حملے ہر قوم میں حادی بھیجے وَإِمْ مِنْ قَرْيَتِنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کوئی بستی ایسی نئی دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہو لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے حضرتِ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھے تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے یہ تو قرآنِ مجید میں آ کر حضرتِ مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں پائی ورنہ تو خدا کا بیٹا سالس و سلاسہ ان کو کیسے ہم مانتے لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بود بھی اللہ کے نبی ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ درجہ میں کہیں گے یقین سے نہیں بارحال گوتم بود نے اس دکھ رنج صدمہ غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر تپس سے آئے کی علم حاصل کیا رشیوں منوں کے پاس گیا اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا ہے اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں اس غم سے اس نجات سے اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں اسی کو سیلویشن کہتے ہیں امدیزی میں اسی کو ہنڈی میں نرمان کہتے ہیں اسی کو عربی میں نجات کہتے اَنَّا نَجَاتَ مُعَلَّقَتُ الْمِ مَجْمُوعِ حَادِ الْأَشْيَا میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لصبت آیا نجات کی راہ اچھا جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ ورز کر رہا ہوں جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت ایگزسٹانشلزم آپ نے نام سنا ہوگا سارترے یہ فرنچ فلوسفر اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے کرکے گارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت ایگزسٹانشلزم اس کا مرکبی خیال بھی یہی ہے انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے صدمہ ہی صدمہ ہے رنج ہی رنج ہے صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں کچھ ذرا ان کی حص جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے کند ہو جاتی ہے وہ جو غالب کشیر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آساں ہو گئیں ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں یہ کوسٹن مارک ہے جس کا جواب ہے تیسری آیت میں جو ایک ناؤمیدی کی کیسیت تاری ہوتی ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں تباہی میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں اس سے جو ایک مایوس کل صورتحال سامنے آتی ہے اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت ایک راستہ ہے یہ امید کی کرن ہے تباہی سے بچ سکتے ہو عبدی بربادی وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لیں فقے جھیل لیے تکلیفیں برداشت کر لیں سنیں برداشت کر لیے لیکن موت آئی اس کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جہنم میں دھوک دیے گئے وہ عبدالعباد تک کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک خال جل جائے گی جھلس جائے گی اللہ اور خال دے دے گا دیکھئے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے دی فرنچ سرجن اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فنومنہ کا حوالہ دیا ہے وہ بلکل سائنس کے مطابق ہیں آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حص جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے کھال حساس ہوتی ہے کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی ہم نہیں کھال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا احساس برقرم ہے وہ ختم ہونے نہ پائے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کا گوشت بھی حص والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ آتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں قُلْ لَمَا نَزُجَتْ جُلُودُهُمْ بَدْدَلْنَا لَهُمْ جُلُودًا غیرہا جب ان کی کھالیں جلس جائیں گی جل جائیں گی ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار دیں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت کو پکارے گا کاش کہ موت آج آئے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارہ دلا دیں وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس جہنم میں جھوکے گئے تو پھر بہت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی اس عذاب سے اس عبدی ناکامی سے اس خسران سے اس عبدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے وہ جو میدانِ حشر میں پکاریں گے لوگ این المفر کوئی جائے فرار ہے کوئی جائے پناہ ہے وہ جائے فرار وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ ایک راستہ